ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اور واملہ سوہنا کا ہے جہاں پر زمین ویواد کو لے کر کے جس طریقے سے مسئلہ کوٹ میں چل رہا تھا لیکن آخرکار ایک لمبی لڑائی کے بعد جیت گاؤں والوں کی ہوئی یہ ریپورٹ آتے ہی ہے گاؤں گھام دوست کی زمین سن 1986 میں گاؤں کی پورا پنچائت نے ایک ٹرسٹ کو آنکھوں کا اسپتال چلاوے کے لیے دی تھی لیکن ٹرسٹ کے سنچالک نے اس زمین کو کچھ سالوں پہلے ہی اپنے نام کرا لیا تھا جس کے بعد سی سبھی گراملوں میں روش بنا ہوا تھا اور اسی کو لے کر گاؤں کے موجز لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آیا جس کے بعد کوٹ میں لمبے سمیں سے یہ کیس چل رہا تھا پر جائت کی طرف سے بھی لگتا یہ کوشش تھی کہ یہ زمین گاؤں کو ملے وہی آخرکار 42 سال بعد یہ بے شکیمتی زمین گاؤں کو مل گئی ہماری گرام پنچائت گھام روز کی 26 اکڑ زمین پر جو کابلی جی ٹرسٹ نے پچھلے 43 ورسوں سے عوید گبجہ کیا ہوا تھا ایک لمبی کوٹ پرکریہ کے بعد اکت کبجے کو ہٹانے کے لیے ماننے فائننس کمیسنر پنچائتی راج حریانہ چندگر کے آدیس پر جلا پرساسن نے گرام پنچائت گھام روز کو کبجہ دلوائے دیا جس کا ہم سواگت کرتے ہیں گرامیڑوں کے مانے تو اس زمین کے آنے سے اب گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے وہی سرپرچ نرملا دیوی نے بھی اس زمین کے واپس آنے سے کوٹ اور سرکار کا دھنیاواد کیا ان کا کہنا ہے کہ جس وعدے کے تحت ٹرسٹ کو یہ زمین دی تھی اس کے انروپ گرامیڑوں کو اس ٹرسٹ اور اسپتار سے کچھ فائدہ نہیں مل رہا تھا جس کے چلتے اب اس میں پنچائت کچھ اچھا کرے گی جس سے گرامیڑ ہی نہیں بلکہ آسپاس کے گاؤں کو بھی فائدہ ہوگا فیلال گرامیڑوں کے یہ امید ہے کہ اب کچھ اچھا ہوگا اس زمین پر پورے پرشاستنیک ادھکاریوں نے بواقے پر پیمائش کرا کے اس زمین کو گاؤں کو سوپا ہے اس زمین کے واپس آرے سے گرامیڑوں بھی کافی اتصاہ ہے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ زمین کو اب سماجک پریوگ کے لیے کام میں لانا چاہیے جس سے گرامیڑوں کو فائدہ مل سکے کیونکہ جس وشواس اور امید کے ساتھ یہ ٹرسٹ کو دی گی تھی وہ اس بات پر کھرا نہیں اترے جس کے چلتے گاؤں کو یہ زمین واپس ملی ہے ہریارہ نیوز کے لیے سہنہ سے ستیش راگم کی ریپورٹ